نمشکار اداب ساتھ سرکار میں نریش کوشل دینک ارسپرکش گروپ کی عور سے آج لے کر آیا ہوں آئے کر ببارکسی سمندت ایک سخشیت جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ پردھان منطری نے آج ایک نئی جو سکیم جاری کی ہے ایک یوجنا انکم ٹیکسی سمندت جس کا نام ہے ٹرانسپیرنٹ ٹیکسیشن آنرنگ ڈا آنیسٹ اس کے بارے میں چرچہ کے لیے ہم اپنے درشکوں کو روب روب کروانے کے لیے لے کر آئے ہیں اس سخشیت کو جن کا نام ہے پریم اندر رتن جو چنڈیگر کی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس بار اسسوشیشن ہے اس کے دو بار پردھان رہ چکے ہیں اور دو بار جنرل سیکٹری اور سیکٹری جنرل کے علاوہ وہ سینئر وائس پریزنٹ بھی رہے ہیں اور نرلتر اس بار اسسوشیشن کی اگزیکٹی میں بھی بنے ہوئے ہیں جہاں تک میرا دھیان ہے رتن جی آپ کا بہت بہت کو آگیت ہے پہلے تو جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں چھتیس سال سے اوپر آپ کا انہم ہو چکا ہے تھارٹی فور یئرز تھارٹی فور ہاں تھارٹی فور یئرز تو چوتیس سال سے یہ پریکٹیس کر رہے ہیں اور آج کی جو ارثوے برستہ ہے جیسے کہ بتاتے ہیں کہ مندی کا دور چل رہا ہے ایسی ارثوے برستہ میں جو سرکاریں چلانا ہے ریونیو کو کیسے بڑھانا ہے اور ریونیو کو مینج کیسے کرنا ہے یہ ایک طرح سے جو ہے وہ تروار کی دھار پر چلنے جیسی بات ہے موڈی شرکار نے پہلے بھی بڑے پریاث کی ہیں اور آج جو ریا پریاث ہوا ہے ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے رتن جی سے کہ آخر پہلے آپ رتن جی ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو نام انہوں نے رکھا ہے کیا ٹیکشیش ٹرانسپیرنٹ ٹیکشیشن آنرنگ دا آنسٹ پہلے اس کی پریباشہ کیا ہے آپ ہمیں تو اچھا ہماری درشکوں کو دیار کرنے دیدئے دیکھیں کوششل صاحب جیسے کی نام سے ہی پتا چلتا ہے کی ٹرانسپیرنٹ ٹیکشیشن جی جیسے کی اس گورنمنٹ کا شروع سے ہی پریاث رہا ہے کی ہر ایک کام میں ٹرانسپیرنسی چاہیے اور خاص کر ایسے ڈپارٹمنٹس میں جہاں پر شک کا دائرہ بڑا رہتا ہے تو کئی سالوں سے یہ پریاث چل رہا تھا دیشا کی آئے کر ویبھاگ میں ٹرانسپیرنسی کیسے آئے اور اس دیشا کی اور انہوں نے بہت اچھے قدم اٹھائے بھی تھے اور میں یہ کہوں گا کہ آج کا یہ جو انہوں نے نیا ایک سکیم شروع کی ہے یہ بھی اسی دیشا کی طرف ایک اور قدم ہے جو کی بہت سرانیہ یوگیہ ہے اور اونیسٹ ٹیکسپیر جو اونیسٹ ٹیکسپیرز ہیں ان کو بھی انہوں نے اس بار ایک سممان دینے کا جو ہے بھیڑا اٹھایا ہے کہ جو اونیسٹ ٹیکسپیر ہیں اس کی ہم قدر کریں ان کو یہ ریلائز کروائیں کہ ہم آپ کی جو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں جو آپ اس دیش کے لیے development کے لیے ہمیں کر دیتے ہیں اس کا ہم آپ کا بہت ابھارویقت کرتے ہیں اور آپ کو اس کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اونیسٹ ٹیکسپیرز کا ایک moral boost کرنا چاہتے ہیں نہیں رتن جی یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ پہلے بھی ٹیکس تو سارے جو دیتے ہی ہیں لیکن وہ جو ریباشہ اونیسٹی کی دی ہے کیا باقی ریس اونیسٹ رہ گے یا اونیسٹ کی کٹیگری جو ہے ان کو پرساہن ہے کوئی کسی کو انسپائر کیا جاتا ہے یا اس کو کوئی اس کو کوئی ایوز میں کوئی اس کو فائدہ ہوتا ہے جو اونیسٹ کیسے اونیسٹ کیسے منایا جائے گا دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی میں کچھ چند لوگ کی بات کرتا ہوں جو کہ اچھے ٹیکسز دیتے ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا تھا کہ جب ہم ڈیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ہمارے بیچ میں اور دوسرے آدمی کے بیچ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے ہمیں بھی وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو آج پردھان منتری مہدے نے یا اپنے مک سے بولا ہے کہ ان کو ان کی ڈیگنیٹی ملے گی آئی سی اچھا دیپارٹمنٹ آفیسر ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ وہ کتنے ٹیکسز پے کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کس لہزے میں بات کرنی ہے تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے کہ ایٹلیس وہ بندے کو یہ لگنا چاہیے کہ ہاں یار میں اس کر کے لیے اس یوگدان میں میں اتنا کچھ کر رہا ہوں ڈیپارٹمنٹ اس چیز کو سمجھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے اس کا اور ہائی ہوگا اور اس میں وہ اور زیادہ اچھے سے ٹیکسز دینے میں اپنے آپ کو سکشم سمجھے گا بلکل ٹھیک ہے کسی بھی آدمی کو جو اچھا کام کرتا ہے لبضی ہوتی ہے اس کو اس کی ریکوگنیشن ملتے ہیں تو نیچرل ہے کہ وہ آگے اور پرشاہید ہوتا ہے تو یہ پرسان سے کیا ہوگا تو ریبینی جہاں وہ سٹیم لائن ہوگا اچھے ڈنگ سے بڑے گا بھی میرا خیال ہے اچھا دوسرا رتی جی ایک بات جو اکثر انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کو ایک تو وہ ہی مان لیا جاتا ہے ابھی پتہ نہیں کیا ہے ٹیرر انکم ٹیکس نام سنتے ہی چھاپا پڑ گا انکم ٹیکس انکم ٹیکس آفیس جا کے آگے دھر دھر کام پنے والی باتیں ہوتی ایسا کچھ سسٹم رہے ہیں ایسے اس کا کارن کیا وہ ہرارشمنٹ کیسے لیول پہ کیوں ہوتی ہے ایون پیسے کھانے کی بات انکم ٹیکس کے ایمیج بڑی خراب مانی جاتی ہے تو کی اس میں کوئی بیوستہ میں بدلاؤ آیا ہے بلکل جی یہ بدلاؤ پہلے بھی آنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ در کی جب جب قانون سخت ہوں گے جو وہاں کی ایتھورٹیز ہیں ان کو موقع ملے گا دوسرے کو ڈراؤت دینے گا کی اگر آپ نے یہ چو کی تو ہم آپ کو ایسے کر دیں گے اس سے وہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے secondly جب officers کے پاس powers ہی تو اس powers کا miss ہونے کی سبھاونا رہتی ہے کچھ جگہ پہ تو اس سے client ڈر جاتا ہے ایک میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کی میری کسی officer کے ساتھ اچھی understanding ہے اور میں کسی ایک xyz بندے کا میرے اس سے بنتی نہیں ہے میں اپنے officer دوست کو بولتا ہوں کہ وہ بندہ بڑا خراب ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ نہیں وہ بولتے تھے complaint لکھ دو میں بھلا لوں گا office میں وہ پہ exploitation سٹارٹ ہو گئی چاہے وہ کسور بندے کا نہیں تھا میرے کہنے سے officer نے notice issue کر لیا کا تو اب جیسے آج ویت منتری مہودہ نے بھی بولا تھا اور بچھے شروع ہو چکا ہے جو بھی income tax سے notice شروع ہوگا اس کا din number لگے گئی لگے گا document identification number اب کوئی بندہ ایسے issue کری نہیں سکتا اگر issue کرے گا اس کو اوپر بتانا پڑے گا کہ میرے پاس یہ information ہے مجھے اس notice کو issue کرنا ہے exploitation بند ہوگی number تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی ایک تو client ایک advocate اور department client کو notice آیا scrutiny کا اس کی نیند حرام ہوگی خاص کر اگر اس نے غلط کام کیا ہے سب سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ اس officer کا جس کا نام دکھا ہوا ہے اس کا کوئی link کا بندہ ڈھونڈ ہو میں تو اس پہ pressure پڑ گیا کہ میں type کے لوگ ہیں بھیا تم چنتہ مت کرو ہم بیٹھے ہیں چاہے اس نے یہ کہ دیا اس کی چنتہ ختم ہوئی نہیں ہوئی وکیل نے اپنے اوپر لی لی اب اس کو چنتہ یہ ہے کہ میں کیسے کر باؤں گا officer کو چنتہ یہ رہتی ہے کہ مجھے اوپر بھی جواب دینا کہ چنتہ مقت ہے تو جیسے بتایا ہے رتن جی نے کہ ایک طرح فیس لی یعنی کہ یہ پہلے تھا کیا پرسنل ایک تعلقات ایک دوسرے کا اولائی کرنے کی بات ہیں یا دوسرے زندے کسی طرح کے چلتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں جو ایماندار آئے کر آتا ہے اس کے سممان کیسے شرکار کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے کیسے پار درستہ لائی گئی ہے جی سنی پردھان منتری جی شری مک سے فیس لیس اپیل اور ٹیکس پیر چارٹر جیسے بڑے ریفارمز ہے فیس لیس ایس اسیس منٹ اور ٹیکس پیر چارٹر آج سے ہی لاغ ہو گئے ہیں اب ٹیکس سسٹم بھلے ہی فیس لیس ہو رہا ہے لیکن ٹیکس پیر کو یہ فیرنیس اور فیرلیس نیس کا بشواز دینے والا ہے یہ سبھی ٹیکس پیر کو کو اس مہت وپون توفے کے لیے میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں سرکار ہوتا تھا وہ تو چھوڑو پڑا سی ہوتا تھا میں کہتا ہوں تو لوگ اس سے تعلقات بنانے کوئی سے کرتے تھے کہ میں اپنے ریلیشن بنال ہوں اس یہ بڑا اچھا اور بہا بہا دوسروں رشتداروں میں بھی اور بھی یہ بتانا کہ میرا فلاں رشتدار ہے اور وہ بلائز بھی ہوتے تھے جہاں تک ہمیں پرانی باتیں پتا ہے تو اس میں ابلیگیشن چلتا تھا کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے بھی تو اب وہ جو سسٹم تھا اور یہ سسٹم تھا اس میں جو کیا بدلاو آپ محسوس جاتے بہت بڑا بدلاو آگیا جی بہت بڑا بدلاو آنے والا چاہے پہلے جو سینئر آفیسر تھے چاہے وہ پروفیشنل بندہ ہے چاہے پبلک آٹ آج ہے وہ چاہتا تھا کہ میں اس بندے کے ملاقات ہوتی ہیں ان کو یہ رہتا تھا کہ کبھی یہ میرے کام آسکتے ہیں میری ایریے کے نہیں بھی ہیں تو میری ایریے والے آفیسر کسی نہ کسی بہانی دی دیوالی پہ کسی اور دن پہ ان کو اولائز کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ ایک صاف کورنر ہو گیا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے پھر بول سکتے تھے سر وہ میرا آفیسر کے پاس ہے اب تو اگر چاہے وہ جوانٹ کمیشنر ہے چاہے کمیشنر بھی ہیں ان کے برادر کا کیس بھی سکروٹنی میں آتا ہے تو وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے کیونکہ جس کے پاس کیس لگنا ہے وہ چین میں بیٹھا ہے بندہ کولکاتا میں بیٹھا ہے وہ بومبے میں بیٹھا کچھ نہیں بتا اور یہ جو آفیسر کو ڈیلی گیٹ کرنا ہے کیس وہ کمپیوٹر نہیں کرنا ہے رینڈم تو رتن جی آپ نے یہ بتایا ہے کہ وہی بات آپ نے جیسے کہ اس طرح کا پرشنل انفلیس جو ہے وہ جو ایسی باتیں جو تھیں ان کو ختم پروگرام پرائیمنیس لانچ کیا ہے اور پاردستہ کے ساتھ آئے کر جاتا جو اونر بڑے ماندری سے کام کرتے تھے وہ ایک طرح کالی بیڑے دوسری بیڑے سب ایک طرح سے مانی جاتی تھی لیکن اب ان کو مہتو دیا جائے گا ان کو ان کی ریکونیشن ہوگی جو آدمی ستھیک ڈانکسی اپنا ٹیک ادا کر رہا ہے اس کے بارے آگے پردان مطری کیا کہتے ہیں جینا سنی کیونکہ ہمارا آج کا یہ سسٹم گولامی کے کالخن میں بنا اور پھر دیرے دیرے ایوال ہوا آج آجادی کے بات اس میں یہاں وہاں تھوڑے بہت پریورتر کیے گئے لیکن لارج سسٹم کا کریکٹر اس کی چال چلن بہی رہا پردام یہ ہوا کہ جو ٹیکس پیئر راشتر نیرمان کا ایک مجبوط پیلر ہے جو دیش کو گریبی سے بہار نکالنے کے لیے یوگدان دے رہا ہے اس کو کٹ گرے میں کھڑا کیا جانے لگا انکم ٹیکس کا نوٹیس فرمان کی طرح بن گیا دیش کے ساتھ چل کرنے والے کچھ مٹھی بھر لوگوں کی پہچان کے لیے بہت سے لوگوں کو انعوش پریشانی سے گزر نا پڑا کہا تو ٹیک دینے والوں کی سنکھ میں گرب کے ساتھ دور میں جو پردھان منطری کی نیتی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کی جو فنانس کی نیتیاں ہیں اس کو اگر ہم ٹیکس کے مدد نظر دیکھا جائے جی ایس ٹی چلتا رہا ہے اس کے مدد نظر کیا سمجھتے ہیں آپ کو اس میں ریوی ارنننگ بڑی ہے کچھ اس سرکار کے آنے سے منمون سرکار جو تھی پہلے اس کے وزی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بدل نا ہے آپ نے ان کو سکویز کر کے وہاں سے کتنا ٹیکس نکال ہے اگر آپ نے ایک اچھا قانون بنا کر دیا کہ ہمیں اتنی انکم پر اتنا ٹیکس چاہیے اگر وہ بندے آپ کو ٹیکس پی کر رہے ہیں اور آپ نے ایک ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی دیشا میں کوئی قدم اٹھایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر کتنا آرہا ہے کتنا نہیں آرہا اس پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے سبھی کا مائنڈ سیٹ بدلنا بہت ضروری ہے پردھان منتری مہدے نے آج بھی بولا تھا ہر بندہ پریاز کریں تیکس پی کرنے کا کیونکہ ہم پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے آج بھی بہت کم ہیں کیونکہ کم ہیں کیونکہ اندر سے چاہتے نہیں ہیں میں ایک چھوٹا سا ایک زیادہ میں آپ کو دیتا ہوں میں نے یہ چیز ایک بار آئے کر ایو مہدے سے بھی شیئر کی تھی کی لیٹ ایس بیٹا اور ایک ماں ہے اور ماں اس کی جو ہے وہ بلائنڈ ہے اندھی ہے اور ایلی ٹریٹ ہے اس کو گنتی بھی نہیں آتی وہ اپنے بیٹے کو بولتی ہے کہ بیٹا مجھے دس ہزار پہ کی ضرورت ہے تو میں نے جو بندے بیٹھے تھے میں نے کہ جی وہ بیٹے کو دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے بلکل میں نے کہ اگر وہ بیٹا ایسے کرے کہ 6,000 دے دے اور ماں کو بولے کہ ماں یہ 10,000 ہے تو ٹھیک ہے کہتے نہیں نہیں کیوں کہتے بھی ماں ہے اور میں نے کہ اس کو دیکھ نہیں بلائن ہے اس کو کیا پتہ لگے گنتی بھی نہیں آتی کہتے نہیں ماں ہے نا تو ماں کے ساتھ ہم بیمانی تھوڑی کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی یہ مدر نیشن ہے یہ مدر نیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کی یہ انکم ہے اتنی رینٹل ہے اتنی سیلری ہے تو مجھے اتنا ٹیکس دے دو تو وہاں آپ چوری کیسے کر رہے ہیں کیا وہ ماں نہیں ہے تو جب تک وہ ویچار نہیں بدلے گا بھلے ہی ہم جتنے مرجی مندر کو دوارہ کہیں بھی جاتے رہیں جب تک ایک وہ بھاونہ نہیں آئے گی کہ میں نے کسی کا بھی چاہے وہ دیش ہے چاہے کوئی بندہ ہے چاہے کچھ بھی ہے کسی کا پیسہ نہیں رکھنا میں نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں تب اس دیش کا بہت ہی زیادہ آگے فائدہ ہو دلکل آپ نے سہی کہا کہ ماں کی طرح سمجھنے کی بات آپ نے کہی ہے یہ اچھی ایسی باونے ہونی چاہیے دیش کے پرتی ویسے رتن جی سرکار جو ہے دو تین پیچھے جو فیصلے کی ہیں جیسے اگری کلچر کا ایک دوسرا دو چار روز پہلے اور سٹیپ لیا کہ جو آن لائن ہوں جمینوں کی اس میں کیا ہے تسلیل میں جاتے ہیں تسلیل میں جاتے ہیں تو بیچولیا بیٹھا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی اب انکم ٹیکس بھاگ میں بھی یہ چیز ہم کئی بار دیکھتے ہیں وگ پر میں بھی آتی ہے کہ جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ اپنا ٹیکس بھرنے کے لئے پرسکان دینے کی بات کی ہے تو ایسا بھی سسٹم ہے کہ اپنے آپ ہی اپنا ٹیکس چیز ہو ہے گھر بیٹھ ہی اپنا فائل کر دو تو یہ جو چیز ہے اگر ایسی چیز ہو جاتی ہے تو یہ مطلب میں کہوں گا ہمارا بات چیز سماپن کی اور ہے تو میں پوچھنا جاؤں گا کہ جو انکم ٹیکس کے وکیل ہیں ان کے منشی ہیں اتنا کام ہے اتنا پر فرنیلیا ہے چلتا ہے تو اس کا کیا ہوگا اور کیا یہ سسٹم ٹیکس بھرنے کا کتنا آپ سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی اپنا خودی ٹیکس بھر سکتا ہے جو بڑی بڑی فرمے ہو اس کا تو میرا خیال ہے مشکل ہی ہوگا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کی دیا بلکل جی جو انہوں نے ایک پرنالی بنائی ہے ریٹرن بھرنے کی وہ بڑی سمپل پرنالی ہے لیکن پھر بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنا ڈائریکٹ بھرتے ہیں نورملی ہر بندہ اپنا کونسل جو ہے انگیز کر کے رکھتا ہے اس کا قارن یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کو پورے سال میں ایسی کئی بار باتیں کرنی پڑتی ہیں جو اس کو وکیل کو فون کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹی فیس جو بھی وکیل کی ہوتی ہے وہ دے کر کے میں لنک بنا کر رکھتا ہوں میں دس چیزیں بھی پوچھوں گا کوئی پروپٹی بیچ نہیں ہے کچھ خرید نہیں ہے تو اس حساب سے سبی لوگ مجھے نہیں لگتا کہ میرے جتنے بھی کلائنٹ ہیں اس میں کوئی ایسا گیا ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ اپنا چاہتے ہیں باقی جو وکیلوں کا یہ ہے کوئی بھی جب بدلاب آتا ہے اس میں جو ایک comfort zone میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا تکلیف میں آتے ہیں کہ یہ کیوں آگیا لیکن جب سب سیڈل ہو جاتا ہے تب ان کو پتہ لگتا ہے بہت اچھا ہوا تو اس لیے جب ہم اپنا personal interest چھوڑ کر دیش کے ہتھ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ignore کرنی پڑتی ہیں کہ ہماری income کتنی کم ہوگی یا کس کا کیا ہوگا جو کہ پردھان منطری ہمیشہ دیش کے بارے میں بات کرتے ہیں آج یہ موقع ہے کہ ہمیں پوری کائنات کو ہماری انڈین پاپولیشن ہے جو انڈیپنڈنس ڈے آپ نے ایک جیسے تلنا کیا ماتا کی تلنا کیا کے پیسہ اگر دیتے ہیں تو ماتا کے ساتھ ایک طرح کا اس کے ساتھ آپ ایمان دری برت رہے ہیں آپ سب سب میں ایک سندیش اس موقع پہ اپنے کرداتا کو کیا رائے دینی چاہیں گے جو عام کرداتا ہے میں بہت بڑے انڈیسٹری لسٹوں کی بات نہیں کرتا یا دیوگ پتیوں کی دوسرے لوگ ہیں بیپاری ہیں عام جو کرداتا ہے جس کے من میں یہ بہہم رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کو کوئی ایسا سندیش جس سے رہت محسوس کریں اور آزادی محسوس کریں بلکل ٹھیک ہے جی فریڈم تبھی فریڈم ہوگی جب فریڈم ان تھوڑس ہوگی جب ہم تھوڑس فریلی ہم اپنا وہ کریں گے وہ تبھی ہوگا جب ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے تب ہم کسی کا ڈر نہیں رہتا کسی کا فیر فیکٹر نہیں رہتا کوئی پتہ میں نے غلط کام نہیں کی تو میں تو یہ ہی کہوں کہ اب کوشش کریں کہ اس فریڈم سے پہلے اپنے آپ کو ہر چنتہ سے مکتی دلوا دیں ہر فیر فیکٹر سے مکتی دلوا دیں بلکل فری ہو جائے بہت بہت دنیوات آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے تو یہ تھے پریم اندر رتن جو ایک جانے مانے آئے کر وششک ہیں وکیل ہیں اور بارے سوششن جو چنڈیگر کی انکم ٹیکسی بارے سوششن ہیں اس میں بہت ہی سینئر پدھوں پر رہ چکے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارے درشکوں کو ہمارے شروطہوں کو ان کے وچاروں سے کچھ کچھ لاپ جرور ملے گا اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے آپ کو کسی نئی سکسیت کے ساتھ دنیوا نمسکر تازہ اپ ڈیتز و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ رولے